سی ڈبل اے خانون کو سامنے رکھو یو یہ پی اے کے خانون کو سامنے رکھو ڈرپل تلاق کے خانون کو سامنے رکھو یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسین تک ڈاڑی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا اب یہ وفقہ خانون لے کر آئے اب آپ خوص اندازہ لگائیے کہ موڈی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا پہلے ان کو مارو ان کے گھر چھینو ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم جب وہ یہودی لوگ تعلیمی دارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا ہم اس کو توڑتے ہیں بلدوزر سے یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں ان کے گھروں پر نشان لگا دئیے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اٹلر نے گیس کے چمبر میں ڈال دیا تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دورائی جا رہی میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے